سو گائز اسلام علیکم امید کرتے ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں کیمہ اور شملہ مرچ تو اس کی ریسیپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو یہ دیکھ لیں ابھی میں نے پیاز لیے درمیانی تین اور ٹیماتر لیے ایک پاو کیونکہ کیمہ میرے ایک کلو ہے اور آدھے کلو شملہ مرچ ہیں تو ابس ابھی آپ کے سامنے میں کٹ رہی ہوں پھر انشاءاللہ جیسے ہی سارا سامن کٹ کے ریڈی کرتی ہوں تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو بنا کے بھی دکھاتی ہوں اور پیاز وغیرہ میں سب چھیل لوں گی اور اس کو پھر میں پیاز چھیل کے میں اس کو کٹ کر لوں گی پھر اسی تین اور ٹیماتر ہیں اسے بھی میں انشاءاللہ اس کے چھلکہ اتار کے پھر اس کو بھی کٹ کر لوں گی اور دیکھ لیں آپ میں کٹ رہی ہوں یہ میں نے پیاز لی ہے اور یہ ایک پاو ٹیماتر لیے ہیں اور یہ آدھے کلو شملہ مرچ ہیں اور اب میں یہ کٹ کر رہی ہوں ٹیماتر اس کا چھلکہ اتار رہی ہے چھلکہ اتارنے سے یہ ہوتا ہے کہ سالن بہت اچھا بنتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ٹیماتر کا چھلکہ جو نا گلتا نہیں ہے آپ کتنا بھی اس کو گلائیں لیکن چھلکہ گلتا نہیں ہے ایسا ہی رہتا ہے تو اسی نیے ہم جو نا چھلکہ کاٹ کے استعمال کرتے ہیں تو یہ جیسے کہ میں آپ کے سامنے چھل رہی ہوں پھر انشاءاللہ آگے دکھاتی ہوں آپ کو کٹ کر کے اور اگر آپ لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہ میرا انسٹاگرام میں بھی فولو کر لیجئے اور آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ کس طرح بناتے ہیں اور آپ لوگوں کو کس طرح کی ریسپی پسند دیں تو یہ میں نے اس کے ٹیماتر کے چھلکے کو کٹ لیا اب میں ٹیماتر کو کٹ کر رہی ہوں باریک باریک کٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ذرا مسالے میں جلدی سے حل ہو جاتا ہے مسالہ اچھا سا بن جاتا ہے اور ماشاءاللہ سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ٹیماتر اچھا زیادہ ڈالنے سے تو اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ کہ انشاءاللہ آپ اس طرح بنایے گا ہمارے طریقے سے تو انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا اور ضرور آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا پھر مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسا لگا اور یہ شملای مرچ ہیں تو اس کو بھی باریک باریک کٹ کر لوں گی آدھے کلو شملای مرچ لیتی ایک کلو کیما تھا ہمارا اور یہ کہ اس کو باریک باریک کٹ کر لیں گے تو یہ کہ موٹی موٹی زیادہ اچھی نہیں لگتی ہے اس کو ہم تھوڑا سا باریک باریک یعنی زیادہ باریک بھی نہیں بس یہ کہ درمیانہ سائز ہم اس کو کٹ لیں گے کٹ کر لیں گے جی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کیما اور شملاویج بہت مزیدار بنتا ہے اور گھر میں بھی زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں سب سے زیادہ تو گھر میں ہمارے جنٹس کو زیادہ پسند ہیں کیما اور شملاویج اب یہ کہ میں شملاویج کو کٹ کر رہی ہوں دیکھ لیں آپ اس کو میں ساری شملاویج کو کٹ کر لوں گی تو ہم شبکیما اور شمنا بچی بنانے سے پہلے سارے جو نا مسالے یعنی سب کو کٹ کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ پھر پکانے میں بہت آسانی ہوتی ہے نا تو پھر یہ کہ یعنی ٹائم نہیں لگتا ہے اس کھڑے کھڑے بس تیار کرنا پڑتا ہے تو آرام سے تیار ہو جاتا ہے تو ساری میں اسی طرح شمنا بچ کو کٹ کر لوں گی اور اس میں اچھے سا کٹ ہو جاتا ہے یعنی زیادہ ہاتھ سے کٹنا نہیں پڑتا ہے اس میں اچھے سا کٹ کر رہی ہوں اور پیاز بھی بہت اچھے سا کٹ ہو جاتی ہے بارک بارک تاکہ اس کو فرائی کرنے میں بہت آسانی سے فرائی ہو جاتی ہے اور بارک کٹی بھی پیاز جو نا بہت جلدی سے براؤن ہو جاتی ہے یہ دیکھ لیچے میں نے سب چیزیں کٹ کر لی ہیں پیاز اور یہ ٹیماتر اور یہ شمنا میڈج آئیے پھر چلتے ہیں اپنی ریسیپی کے طرف تو انشاءاللہ اس کو کچن میں لے جا کے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھ لیں میں نے ایک پاؤ یعنی آدھا پاؤ سے تھوڑا سے زیادہ تیل لیا تھا اس میں میں نے پیاز اپنی براؤن کر لی ہے براؤن کر رہی ہوں اس میں ساتھی ساتھ میں نے اٹ کیا ہے مکس گرم مسالہ تو اس کو ہلک ہلک سا سودا سودا سا کریں گے پھر انشاءاللہ آگے بھی میں مسالے اٹ کروں گے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھ لیں میرے پیاز جو نا سرک یعنی براؤن براؤن سی ہونے لگی ہے اب میں نے اس میں لسہ ندرک کا پیسٹ دو ٹائبلی سٹون اسپون میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے کچھ دیر جیسے یہ تھوڑا سا بھون جائے گا پھر باقی کے مسالے بھی اٹ کروں گے انشاءاللہ دیکھیں اچھے سے بھون رہی ہوں اور یہ میں نے ڈالی ہے لال پیسیوی میرچ اور یہ حلدی اور آپ لوگ یہ کہ اپنے حساب سے ڈالی جیگا جتنے آپ لوگ کے گھر میں مرچے کھائی جاتی ہیں یعنی جتنا آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اس حساب سے ڈالیے گا نمک بھی اور مرچے بھی تو ہماریاں زرہ سے درمیانی کھائی جاتی ہیں تو اسی نیے میں نے دو ٹیبلی سپون مرچے نیتی اور یہ میں نے وہ جھکٹی مارٹر کٹ کیے تھے ایک پاو وہ میں نے ڈالی ہے ٹھیک ہے نا اب میں مسالے کو اچھے سے بھون لوں گی اچھے سے بھون کے پھر آگے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ بلکل اچھے سے بھون لوں گی دیکھیں کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کا اور کتنا زبردست کلر آ رہا ہے نا اور بہت اچھا لگتا ہے اس طرح کا مسالہ اور یہ دیکھیں آپ میں مسالہ بھون رہی ہوں اب میں اس میں انشاءاللہ کیمہ ایٹ کروں گی اور مسالے کو تھوڑے دیر آپ جیسے بھون ڈھکے رکھ دیں گے تو یہ کہ ٹیمارٹر جلدی سے حل ہو جاتے ہیں تو یہ ٹیمارٹر میرے حل ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں اچھے سے بھون لیا ہے میں نے مسالے کو کچھ بو بہت زبردست آ رہی ہے اب دیکھیں میرے ایک کلو کیمہ ہے اور اس کو میں نے دھو کے رکھ لیا تھا تو اصل میں میں بلوگ خود ہی بنا رہی ہوں تو اس میں تھوڑی پریشانی ہو رہی تھی تو یہ خاص سے میں نے اپنا موبائل پکڑا ہوا تھا اور یہ خاص سے میں اپنا سالن بنا رہی تھی کیونکہ میرا بیٹا تو اسکول گئے ویتے پڑھنے تو تمہیں صبح میں کھانا یعنی بارہ بجے کے ٹائم اپنا یہ کھانا ریڈی کر رہی تھی دوپیر کے نہیں ہے تو یہ کہ میں اپنا بلوگ بنا رہی ہوں یہ خاص سے میں نے موبائل پکڑا انشاءاللہ دیکھیں میں آج کل میں ہی نا ٹرائی بوٹ لے لوں گے تاکہ اس سے بہت آسانی ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں اور یہ دیکھیں میں نے کھیما ڈال دیا ہے میں کھیما کو بھون رہی ہوں اس کو میں نے ڈھاک کے رکھ دیا ہے تاکہ اچھا سا یہ بھون جائے کھیما وہ کھیما میں جو نا زرہ بھی میں نے پانی نہیں ڈالایا آپ لوگ نے دیکھا ہوگا اس نے کہ یہ نا کھیما مسالے میں ہی اس سے بھون ہوں بھون لوں گے زرہ بھون لوں گے مکس کروں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اچھا سا جس مکس ہو رہا ہے بھون کروں گے آپ دیکھنے کیا اور دیکھنے اچھی اس کے بعد میں گئی تھی ایجا نے بہن بن جاتا PV tdu دیکھیں میں پورا آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں بہت اچھے ڈیزائن آئے ہیں مارکٹ میں سوٹ وغیرہ اور یہ دیکھیں یہ شروع ہے اور یہ پائنچے پہ کام ہوا ہے اور یہ رپٹہ پرینٹیٹ ہے رپٹہ بھی بہت زبردست ہے دونے سوٹ بہت پیارے آئے ہیں یہ ریڈ کلر ہے یہ بہن کا ہے اور وہ امی کا تھا یہ دیکھیں آپ کتنا زبردست اور شوک کلر ہے ریڈ کلر اتنا اچھا ہے سب کو ہی بہت پسند آئے تھا ریڈ کلر اب ملوں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ